یہ جو جی ٹونٹی کی میٹنگ یہاں سمیٹ ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑا سمیٹ ہونے جا رہا ہے کشمیر کے اندر تو اس بار بھارت کو یہ میہمان نوازی کا موقع ملا ہے اس چیز کا اور وہ میہمان نوازی انہوں نے کی تو اور بیس ملکوں کے سربراہ اس بار تو کشمیر میں یہ سمیٹ ہو رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ جو سمیٹ ہو رہا ہے جو آنے والا یہ جو سمیٹ ہے بھی جی ٹونٹی کا اب اس میں کیا نکل کے آئے گا ٹوریزم کے بارے میں اس میں سے کیا نکل کے آئے گا ڈیولنمنٹ جو انوائرمنٹ کے مطلق اس میں سے کیا نکل کے آئے گا محولیات کے مطلق اس میں سے کیا نکل کے آئے گا اور ٹریڈ کے مطلق اس میں سے کیا نکل کے آئے گا اب دیکھنا ہے کہ جو یہ میٹنگ سمیٹ ہوگا اس کے آخر پر جو وہاں پر سہ اعلانیا جاری ہوگا تو اس اہلیانے میں سے کیا کیا نکل آئے گا یہ ہم دیکھیں گے اور امیر تو لگا ہوا ہے ٹوریزم بھی امیر لگا ہوا ہے ٹریڈ بھی امیر لگا ہوا ہے سبھی تب کی امیر لگا ہوا ہے کہ یہ میٹنگ یہ سمیٹ کامیاب ہونا چاہے اور جو یہاں پر جو اکسادی طور یا معاشی طور اس ملک کو اس سٹیٹ کو جو ملنا چاہے وہ ہمیں اس چیز سے ملنا چاہے کشمی تو میمان آوازی کے لیے تو مانا ہی جا رہا ہے پورے ورلڈ میں ہم بڑے جو شکروں سے کر رہے ہیں تو اس وقت ہی ورلڈ کے سمجھو کہ پوری دنیا کی بھی اس ممالوں کے سربراہ یہاں آ رہے ہیں مہمان بن کے تو کشمیری میمان آوازی ہے انشاءاللہ ان کی میمان آوازی بھی اس طرح سے ہوگی کہ یہ متاثر ہونے چاہے کہ کشمیریوں کی میمان آوازی سے اور یہاں کی جو کشمیری قوم کی جو کشمیریت ہے اس سے بھی یہ متاثر ہونے چاہے